ناظرین ہیڈلائنز آپ نے امولائیزہ فرمائیے خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات ہوگی دوسرے ٹیسٹ میچ کی دوسرا ٹیسٹ انگلینڈ نے ٹاس جیت لیا ہے اور ٹاس جیت کا پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے فن اور جیک بول کو ڈراپ جیمز اینڈرسن اور بین سٹوکز انگلیش ٹیم کا حصہ ہیں پاکستان کا وننگ کامبینیشن لارڈز میں جو تھا وہی برقرار رکھا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف پہلا سیشن اہم ہوگا یہ کہنا تھا کپتان میز باول حق کا پہلے سیشن میں بیترین بالنگ کرنا ہوگی میز باول حق نے اس عظم کا اظہار بھی کیا ہے اور اپنے کھلاڑیوں کو میسیج بھی کنوے کر دیا ہے ملک سے باہر کھیلنا ایک چیلنج ہوتا ہے میز باول حق نے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے لارڈ ٹیسٹ پہ انگلینڈ کے خلاف شاندار فتح اپنے نام کی تھی ایک بار پھر آپ کو آگاہ کر رہے ہیں دوسرے ٹیسٹ میچ کے حوالے سے پاکستانی ٹیم اول ٹیفٹ پہنچ چکی ہے دوسرا ٹیسٹ ٹاوس بھی ہو چکا ہے اور کھیل شروع ہونے والا ہے دوسرے ٹیسٹ پہ انگلینڈ رسول جت کر پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ کی ہے اور انگلیش ٹیم کی بیٹنگ اس وقت جاری ہے کھیل شروع ہو چکا ہے دوسرا ٹیسٹ انگلینڈ کی ٹاوس جگ کر پاکستان کے خلاف پہلے بیٹنگ جاری ہے فن اور چیک بول کو ٹروپ کیا گیا ہے جبکہ جیمز انڈرسن اور بن سٹوکس انگلیش ٹیم کا حصہ ہیں اگر بات کی جائے پاکستانی ٹیم کی تو پاکستان کا ویننگ کمبینیشن برقرار رکھا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف پہلا سیشن اہم ہوگا یہ کہا گیا میس باولک کی جانب سے پہلا ٹیسٹ جو کہ لارس میں کھیلا گیا تھا پاکستانی ٹیم کی جانب سے اور بہت اچھی کارکردگی دکھائی تھی اور آپ کو بتائیں کہ اس ٹیسٹ میں بھی اسی عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ اچھی کارکردگی دکھائی جائے گی پہلا سیشن میں بہترین بالنگ کرنا ہوگی یہ کہا گیا میس باولک کی جانب سے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ملک سے باہر کھیلنا چیلنج ہوتا ہے پاکستانی لارس میں انگلن کے خلاف چاندار فتح اپنے نام کی تھی اور آج دور سے ٹیسٹ میلز کا آغاز ہو چکا ہے جیار یاسر شاہ گوروں کے آساب پر سوار ہو چکے ہیں یاسر شاہ انگلش بلے بازوں کے لیے خوف کی علامت بن چکے ہیں انہوں نے دس بکٹیں حاصل کی تھی لار ٹیسٹ پہ اور دنیا کے بہترین بالر بن چکے ہیں شین وان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اسی وجہ سے گورے بلے باز یاسر شاہ سے بہت خوف زدہ ہے اور انہوں نے یاسر شاہ کا توڑ کرنے کے لیے پاکستان کے لیگ سپینر سکلین مشتاق کی خدمات حاصل کی تھی اور آپ کو بتا چلے کہ سکلین مشتاق نے انگلش ٹیم کو اس ٹیسٹ میچ کے لیے کافی ٹیپز دی ہیں کہ کس طرح سے یاسر شاہ کی اندر آتی کھونٹی ہوئی گینوں کا سامنا کرنا ہے اور کس طرح سے ان سے بچنا ہے دیکھتے ہیں سکلین مشتاق کی یہ ٹیپز کس طرح تک کارگر ثابت ہوتی ہیں لیکن اس وقت دوسرا ٹیسٹ میچ اور ٹیفٹ میں شروع ہو چکا ہے پاکستان کا وننگ کامبینیشن ہی برقرار ہے اور پاکستان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جائے گی کہ انگلش ٹیم کو پہلی ننگز میں جلد جلد آؤٹ کیا جائے محمد عامر اور یاسر شاہ پاکستان کی جانب سے بھرپور اٹیکنگ بال کریں گے اور اپنی گھومتی بولوں سے یاسر شاہ جس طرح سے انہوں نے لارز میں انگلش بلے بازوں کو پریشان کیا تھا امید کی جاری ہے کہ اس میٹ میں بھی وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے پاکستانی شاہین ایک بار پھر گوروں پر جپٹنے کے لیے تیار ہیں دوسرے ٹیسٹ میٹ میں انگلیڈ نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اور مصباح الحق جیت کے لیے پرازم ہے یاسر شاہ انگلش بلے بازوں کے اصاب پر سوار ہو چکے ہیں دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اس سے پہلے لارز میں پہلا ٹیسٹ میچ ہوا جس میں پاکستان کی کارکردگی اور پاکستانی کھلاریوں کے پش افس نے پاکستانی قوم کے خون کو خوب گرمایا اور پاکستانی قوم نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا اور پش افس جو تھے وہ لارز کے میدانوں سے نکل کر پورے پاکستان میں پہنچ گئے اور آج دوسرا ٹیسٹ میٹ ہے انگلینڈ کی ٹاوس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا سلطہ جاری ہے فن اور جیک بال کو ڈروپ کیا گیا ہے جبکہ جیمز انڈرسن اور بن سٹوکس انگلیش ٹیم کا حصہ ہیں پاکستان کا وننگ کمبینیشن برقرار رکھا گیا ہے انگلینڈ کے خلاف پہلا سیشن اہم ہوگا یہ کہا گیا مصباح الحق کے جانب سے اور انہوں نے کہا کہ پہلا سیشن بہترین بالنگ کرنا ہوگی اس پہلے سیشن میں اور ساتھ ہی ساتھ مصباح الحق نے یہ بھی کہا کہ ملک سے باہر کھیلنا چیلنج ہوتا ہے پاکستان نے لارڈ سیسٹ میں انگلیش کے خلاف چاندار فتح حاصل کی تھی اور یاسی شاہ نے بہترین بالنگ کی تھی اور یاسی شاہ آپ کو تائیں کہ گولوں کے حصہ پر سوار ہو چکے ہیں سکلین مشتاق سے انہوں نے ٹیپس لیے انگلیش ٹیم نے کہ وہ کیسے یاسی شاہ کی گیندوں کا مقابلہ کریں گے اور آج دوسرے ٹیسٹ میچ میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کی کال کردگی کیسی ہے اور سکلین مشتاق نے انگلیش ٹیم کو جو ٹیپس دیے ہیں وہ کس حد تک ان کے کام آ سکتے ہیں جیا اور ٹاس انگلیش ٹیم نے جیتا ہے کپتان میز بول حق نے جب گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کرتے بیٹنگ کے لیے کرڈیشنز اچھی ہیں اور ناظرین کو بتایا چلیں کہ اب تک انگلیش ٹیم کے اوپننگ بلے بازوں نے بہت پر اعتماد انداز میں بیٹنگ کا آغاز کیا ہے اور پاکستان کے فاس بولرز کو بہت اچھے انداز میں وہ کھیل رہے ہیں لیکن ابھی سپن اٹیک پاکستان کی جانب سے پہلے سیشن میں آزمایا نہیں گیا محمد عامر بال کر رہے ہیں اور پاکستان کا ابھی فاس بولنگ اٹیک انگلیش بلے بازوں کا اوٹ کرنے کی برپور کوشش کر رہے لیکن ان کی جانب سے انگلیش بلے بازوں کے جانب سے پر اعتماد بیٹنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس پچ کے والے سے آگا کرسے لے کہ اس پچ میں کنڈیشنز بیٹنگ کے لیے سازگار ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انگلیش ٹیم کی جارب سے بھرپور کوشش کی جائے گی یہ میٹ جیت کر سیریز برابر کرنے کی اور اسی وجہ سے اس پچ کو بھی انگلیش ٹیم کی مناسبت سے ہی تیار کیا گیا ہے آپ کو آگا کریں کہ کپتان میز بولھک کا ٹاس کے بعد یہ کہنا تھا کہ اگر وہ ٹاس جیتے تو وہ بھی پہلے بیٹنگ کو ہی ترجیح دیتے دوسرا ٹیس میں شروع ہو چکا ہے انگلیڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کے خلاف بیٹنگ کا آغاز کر دیا ہے اور انگلیش سائیڈ کی اگر بات کی جائے تو فن اور جیک بول کو آج انگلیش ٹیم سے ڈراپ کیا گیا ہے جیمت ایڈرسن اور بیرنس ٹاک انگلیش ٹیم کا حصہ ہیں جس کے وجہ سے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انگلیش ٹیم کا پلڑا کچھ بھاری دکھائی دے رہے ہیں لیکن پاکستان نے وننگ کامبینیشن برقرار رکھا ہے اور انہی کھلاڑیوں پر اعتماد کیا ہے جنہوں نے لارز میں پاکستان کو تاریخی فتح سے ہم کنار کیا تھا اور اسی وجہ سے پور اعتماد ہیں کپتان اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹاس اگر جیتے تو بیٹنگ کرتے ہیں لیکن بھرپور کوشش کریں گے کہ پہلے سیشن میں انگلیش ٹیم کے خلاف اچھی بولنگ کی جائے اور انگلیش بلے بازوں کو جلد آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے انگلینڈ کے خلاف پہلا سیشن اہم ہوگا پہلے سیشن میں بیترین بولنگ کریں گے اور ملک سے باہر کھلنا ایک چیلنج ہوتا ہے میس بول حق جنہوں نے شاندار بیڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر میٹ جیتے کے بعد ٹریبور پیش کیا تھا پاکستان کی مسئلہ فارج کو جنہوں نے ایفٹ آباد میں پاکستان ٹیم کو فیزیکل ٹریننگ فیزیکل فٹنس کے حوالے سے ٹرین کیا تھا اور ان کے پوش اپس پوری دنیا میں مشہور ہوئے پاکستان نے لار ٹیس میں انگلینڈ کے خلاف شاندار فتح اپنے نام کی تھی اور پاک فارج کو ٹریبور پیش کیا گیا تھا ایڈی صاحب کو ٹریبور پیش کیا گیا تھا اور دوسرا ٹیس میچ ہے اور ٹریفرڈ میں شروع ہو چکا ہے محمد آمیر جنہوں نے کمبیک کیا تھا لار ٹیس سے آج اور ٹریفرڈ میں بھی وہ بالنگ کر رہے ہیں اس پر مزید بات کریں گے سپورٹس اینالسٹ اور انکر پرسن حافظ عمران سے جی حافظ عمران بتائیے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں انگلیش ٹیم نے ٹاوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے اس پچھ کے حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں آج ایک ہیں اول ٹریفرڈ میں رنز تو بنتے ہیں جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ ٹاوز جیت کر انہوں نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً ایک رنز آن بورڈ رکھنے کی ایک پالیسی انگلینڈ کی طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے اور ہم نے مصباح اور حق کو بھی سنا تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ ٹاوز جیتے تو وہ بھی بیٹنگ ہی کرتے تو یقیناً دونوں ٹیموں کی جو اولین گیم پلان تھا وہ یہی نظر آتا ہے کہ اپنے ٹاوز جیت کر پہلے بیٹنگ کرنا ہے اور رنز آن بورڈ رکھنے ہیں پاکستان نے پچھلے ٹیسٹ میں ٹاوز جیتا تھا اور پہلے بیٹنگ کی تھی اور آخری انگلینڈ کو انہوں نے پنشا لیا تھا اب اس مصباح پاکستان کو اس ٹیسٹ میں آخر انگلینڈ کھیلنی ہے تو صورتحال قدر مختلف ہو سکتی ہے یکثر مختلف بھی ہو سکتی ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا پہلی انگلینڈ آن بورڈ رنز کتنے رکھتے ہیں اگر انگلیش ٹیم رنز آن بورڈ پاکستان کی جتنے جتنے پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلے انگلینڈ میں رکھے تھے تو پاکستان کے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں حافظ عمران یہ بتائے گا کہ اس پچ کے حوالے سے باہرین نے کیا بتایا ہے یہ فاس بولر کو مددگار ہوگی سپینرز کے لیے مددگار ہوگی یا پھر بلے بازوں کے لیے اگر انگلینڈ میں کنڈیشنز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں اگر اوبرکاس کنڈیشنز ہو جاتی ہیں بادل آتے ہیں تھوڑی سی ہوا چلتی ہے تو اس سے فاس بولرز کو اور سیمرز کو مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہی دھوٹ نکلتی ہے تو بلے بازوں کے لیے رنز آسان ہو جاتے ہیں اب اس ٹیسٹ میچ میں جو کہ شروع ہوا ہے آپ پہلے تین آورز جس کا اب تک کھیل ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے اچھے ہائٹ کے اوپر بال کیری کر رہا ہے رنز بھی پچھ میں موجود نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑے اچھے پیس کے ساتھ بال میٹ کر رہے ہیں بیٹسمن اس کے ساتھ باؤنس بھی نظر آ رہا ہے تو رنز آن بورڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں پچھ میں آپ کو مدد مل سکتی ہے فاس بولرز کو بھی اور بیٹسمنوں کو بھی لیکن اس کا عفیر عمران یاسر شاہ کس طرح کامیاب رہیں گے اس پچھ پر اچھی سے اچھی پچھ بھی ہو بالنگ کے لیے اور انگلیس ٹیم کے خلاف پاکستان کیسی ٹیم کھیل رہی ہو تو پاکستان ٹیم میں یاسر شاہ جیسا لیکسپینر موجود ہو تو اچھی سے اچھی پچھ جس میں رنز بہت زیادہ ہو وہاں پر بھی رائٹ آم لیکسپینر کے خلاف انگلیس بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پہلے ٹیس میچ کی پرفارمنس یاسر شاہ کی میچ ویننگ پرفارمنس دوسرے ٹیس میچ میں یہاں پر بھی وہ میزبان ٹیم کے بلے بازوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے پاکستان کا ٹرمپ کارڈ بھی ہیں پاکستان کے سب سے اہم بولر بھی ہیں اور وہ کوئی اتنے آسان گین باز نہیں ہیں انگلیس بلے بازوں کو مشکلات میشہ آئیں گی یاسر شاہ کو کھیلتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا حافظ عمران